السلام علیکم guys welcome back to my channel today's menu guys اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے guys آج کا جو ہمارا vlog ہے وہ ہے about the mall of emirates تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ mall اندر سے کیسا دکھتا ہے ہم mall میں ground floor سے جو ہے وہ enter ہو گئے ہیں اور آپ کو enter ہوتے ساتھ یہاں پر سینٹر پوائنٹ کی سب سے پہلے شاپ نظر آئے گی سینٹر پوائنٹ کی شاپ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو یہاں سے بہت اچھی چیزیں مل سکتی ہیں especially بچوں کی چیزیں بھی یہاں پر بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر bubble دکی شاپ نظر آئے گی تو اگر آپ کو بھوک پیاس لگی ہے تو اس کا بھی حل یہاں پر موجود ہے تو guys small mall میں اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کو left right تو شاپ نظر آئیں گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو middle میں بھی بہت سے جو ہیں وہ stalls آپ کو نظر آئیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ beauty products بھی آپ کو ملیں گی جیل روی بھی ملے گی اس کے علاوہ perfumes ملیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر property کی stalls آپ کو بہت زیادہ ملیں گے guys یہاں پر جو ہے نا ground floor پہ car for جو ہے ان کا بہت بڑا kind of grocery center ہے اور وہاں سے نہ سب grocery بلکہ ہر قسم کی جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ اس سب سے زیادہ رش جو ہے the mall of emirates میں اس section میں ملے گا کیونکہ لوگ اپنی normal household کی چیزیں اور دوسری ہر قسم کی grocery کرنے کے لیے یہیں پر آتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ mall میں entertainment بھی ان کی ہو جاتی ہے اور ان کے گھر کا صدر صرف بھی آ جاتا ہے یہ ہے پر آتے ہیں انٹیریئر ان کے مال کا فس قدر خوبصورت ہے اس کے ساتھ یہاں پر سٹال لگا ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کی سویٹس کا وہ بھی ساری حلال تو قائز یہاں پر یہ شاپ ہے پیور گول کی یہاں سے آپ کو نہ صرف گول کی جلری ملے گی بلکہ ڈائیمند کی جلری بھی ان کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے قائز مجھے ان کے کچھ سیٹس اور کچھ ڈائیمند کے بریسلٹس جو ہیں وہ بہت پسند آئے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے دکھ رہے ہیں قائز یہ ڈائیمند سیٹس جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی ایکسپنسیو بھی اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی ڈیزائنز یہاں پر بہت خوبصورت ہیں رنگز تو بہت ہی زبردست ڈیزائنز ہیں آپ نہ پوچھیں آپ جو بھی دیکھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو لے لیں تو ویل گائز یولری لینے کے بعد اب ہم یہاں سے باہر آ گئے ہیں اور اپنی ہم نے جو سفر ہے اس کو جاری رکھیں گے دیکھتے ہیں کہ مال میں اور کونسی شاپس موجود ہیں یہاں پر آپ کو ہیلووین کی مناسبت سے بہت زیادہ ورائیٹی نظر آئے گی بچوں کے بہتے کیوٹ کیوٹ ڈریسز اور ایکسیسریز بھی آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا بہت سارے آپ کو پروپٹی کے سٹالز بھی نظر آئیں گے اگر آپ بہت پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو موس ویلکم یہ دیکھئے صبح پروپٹی والوں نے اپنا جو پروڈیکٹ ہے پودا اس کا موڈل یہاں پر ڈسپلی کیا ہوگا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور شاہدتے ہیں کہ ایسی ہی کسی بلڈنگ میں آپ کا گھر ہو فلات ہو تو آپ ضرور اس میں انیس کیجئے گا ہم ایک سویٹس کی شاپ میں جو ہے وہ آئے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں انہوں نے جو ان کی سویٹس ہیں چوکلٹس ہو گئی ایون خجوروں کے ڈیفرن سٹائلز ہیں چوکلٹس بہت ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اور ان کو انہوں نے دیکھوریشن ان کی اتنی خوبصورت ہے ان کی پیکچنگ اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو خریب لیں یہ دیکھئے یہ کتنی خوبصورت پیکچنگ میں یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو گائز دیکھئے مول میں چلتے چلتے بھی آپ کو یہاں پڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک یہاں کا پروپٹی کا بہت بڑا نام یہ جیسا کہ بے اور دمک یہ بھی آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی اپنے موڈلز جو ہیں وہ یہاں پر انسٹال کی ہوئے ہیں کہ ٹیوریسٹ آئیں یہاں پر دیکھیں اور اٹریکٹ ہوں اور ان کے پاس انویسمنٹ کریں نہ صرف یہ بلکہ آپ کو نخیل والوں کے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آئیں گے جو کہ پام جمیرا کے ایریا میں ان کی سارا پروجیکٹ وہاں پر لائے کرتا ہے تو ہم بھی یہاں پر گھوم رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں اور ہمارے لاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم آگے اسی فلور پر رہتے ہیں یا اوپر جو ہے وہ فرس فلور پر جاتے ہیں we have to decide this yet گائز اگر آپ گولڈ خریدنے کے شوقین ہیں تو آپ کو میں کہوں گی کہ آپ دبائی سے ضرور کوئی گولڈ کی چیز خریدیں کیونکہ یہاں کا گولڈ بہت ہی پیور ہے اور کالٹی میں وان اف تا بیسٹ کالٹی ان دی ورلڈ ہے موسیقی 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 گائز دبائی میں بشک گرمی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو سردیوں کے کپڑے بھی ملیں گے کیونکہ انہوں نے دیفنیٹلی یہ ٹوریس کو اٹریک کرنے کے لیے ہر قسم کا ہر سیزن کا زمان یہاں پر رکھا ہوتا ہے کیونکہ دبائی میں بہت ٹوریس آتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک سے آتے ہیں تو ان کو جو ہے گرم کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں دبائی میں بھی خرید سکتے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور وزر کیجئے گا گائز یہاں پر آپ کو چیز کیک فیکٹری بھی آبیلیبل ہے تو اگر تو آپ میری طرح چیز کیک فیکٹری کے فین ہیں تو یہاں پر آپ بہت انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر انہوں نے سکائی وہ بھئی جو ہے وہ بنایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے انہوں نے سنو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چیئر لیفٹس بھی ہیں اور ڈیفرنٹ سنو گیمز بھی ہیں جھولے بھی ہیں تو آپ اگر یہاں پر جاتے ہیں اس کا ٹکٹ علیدہ سے ہوتا ہے اور فنی بات یہ ہے کہ اس کا راسب ٹکٹ ایمٹرنس کا علیدہ ہے بلکہ اندر کچھ ایکٹیوٹیز کے بھی ٹکٹ سے علیدہ ہیں تو اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں انسائٹ اور انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹکٹ جو ہے وہ ساتھ ہی آگے تھوڑا سا جا کے وہاں پر آفیس ہے وہاں سے آپ اس کا ٹکٹ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پر آکے خود بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ کے بچے بھی بہت انجوائی کریں گے جیسا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں سکائی دبائی اور ادھر یہاں پر جو ہے ہم لوگ اس کے ٹکٹ کی انفرمیشن لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے بہت کیوٹ سا سٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے علاوہ اور بھی لوگ آئے میں ہیں نہ صرف یہاں پر ان کا آفیس ہے بلکہ سامنے ہی ایک ریسٹران بھی ہے آپ اگر جب کھانے پینے کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آکے بیٹھ سکتے ہیں تو جی گائز آفٹر انفرمیشن ہم جو ہیں اب ہم پلان کریں کیا بہت ہم اوپر والے فلور پر آ جائیں تو ییس اب ہم یہاں پر اوپر آ گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اوپر کون کون سی شاپس ہیں اور اوپر سے یہ مال کیسا دیکھتا ہے گائز یہاں پر جو مالز ہیں وہ بہت ہی بڑے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں اور آپ کو یہاں پر بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے ہم جو ہیں اس وقت ان کے فوڈ کورٹ میں آ گئے ہیں چلتے چلتے کیونکہ ہمیں لگ رہی ہے بھوک فوڈ کورٹ میں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ریسٹرانٹ ایک ہی سپورٹ پر مل جاتے ہیں اور آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی سے چوائس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو یہاں پر مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پر البیک چکن جو ہے وہ بھی کھل چکا ہوا ہے جو کہ سعودیا کی ایک بہت فیمس فرانچ ہے تو یہ دیکھئے البیک بھی یہاں پر موجود ہے تو اب یہاں سے ہم لوگ چوز کریں گے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے اور کھانے کے بعد پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے مال کی ایکسپوریشن کا اس کھانے کے بعد میٹھا نہ ہو تو مزہ کیسے آئے گا تو یہاں پر ڈیزرٹ کی بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہے بہت یمی سکرمی کیکس آویلیبل ہیں تو خیر کھانا کھانے کے بعد اب ہم لوگ پھر سے مال کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیے گائز تو بھئی میں جتنے بھی مالز ہیں ان کا انٹیریر اتنا خوبصورت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے بہت ہی زبطہ سے مالز بہت بڑے ہیں اور انٹیریر بھی بہت خوبصورت ہے اور ہر قسم کا برینڈ یہاں پر موجود ہے چاہے وہ امریکن ہے چاہے کنیڈین ہے چاہے یوکی کا ہے آپ کو سب برائیٹی ایک فارم میں ضرور ملے گی گائز چلتے ہوئے ہم ایسے ایریا میں آگئے ہیں جہاں پہ بہت ہی ہائی اینڈ برینڈز ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کسی مال کے ایسے ایریا میں پہنچتے ہیں جہاں پہ بہت ہائی اینڈ برینڈز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی رجھ آٹومیٹکلی بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو یہ چکہ جو ہے وہ نوملی آپ کو قدرے تھوڑی سکون والی نظر آئے گی یہاں پہ آپ کو too much tourist نہیں نظر آئیں گے اور یہاں پہ اگر آپ تھوڑی دل بغیر رش کے کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ it's a good spot کیونکہ اس جگہ میں too much لوگ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ malls میں یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کی بھی جو ہے وہ جگہ موجود ہوتی ہے prayer rooms ہر mall میں آپ کو ملیں گے اور جو washrooms ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ہی neat and clean and public toilets are very nice very neat and clean so i will say even اگر آپ گرمیوں کے موسم میں بھی دبائی آئے ہیں اور آپ باہر کوئی outdoor activities too much نہیں کر سکتے تو آپ کا time جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ you can go into any mall and you can enjoy your whole day inside the mall because یہاں پہ malls میں آپ کو shopping ملے گی entertainment بھی ملے گی food بھی ملے گا اور اس سب سے important بات یہاں پہ ہر mall میں آپ کو وائ فائی ملے گا جو کہ actually work کرتا ہے کیونکہ یہاں UK میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ malls کے اندر وائ فائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو پر یہاں پر وائ فائی کی قولٹی بہت اچھی ہے i must appreciate that so guys اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹور کھرایا ہے صرف امرٹس مال کا اور عویز میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اور تو ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے بھی لوگ میں آپ نے مجھ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پتانا ہے کہ آپ کو امرٹس مال کیسا لگا مجھے تو بہت پسند آیا ہے تو اکی guys see you اللہ حافظ